بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کچھ اہم ترین خبریں عمران خان صاحب کی اہم ترین ملاقاتوں کے حوالے سے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ زمان پارک میں طاقتوروں کی طرف سے پیغامات بیجے گئے ہیں اور بنی گالا میں جب عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں میں جب قیام کیا اس حوالے سے بھی خبریں اب باہر آ چکی ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے عمران خان صاحب کی اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں اور عمران خان صاحب کی جو علو کی بریانی ہے وہ اس وقت ٹاپ ٹین بنی ہوئی ہے لوگ سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے لیپ ٹاپ سکیم کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی ایک تنزو مزا کا شکار ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ خبریں ہیں اور فضل الرحمان صاحب نے بقائدہ طور پر جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ دی ہے اور اس کا علال علان کر دیا ہے اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو اس میں جو عمران خان صاحب کی بریانی کے حوالے سے خبریں ہیں عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ بریانی کیسی پسند کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا علو والی بریانی تو علو والی بریانی کے بعد جو ہے یہ ایک ٹاپ ٹین بن گیا ٹویٹر پر ابھی بھی یہ ٹاپ ٹین میں ٹرین چل رہا ہے لوگوں نے اس قدر اس چیز کو انجوائے کیا اور اس سے پہلے بھی دکھا گیا جب عمران خان صاحب نے فروزی کلر کی شرٹ پہنی تو ملک کے بہت سارے بڑے سٹورز سے جو فروزی کلر کی شرٹ تھی ان کی شارٹج ہوگی لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ ہر بندے نے چاہا کہ وہ عمران خان صاحب کے سیم کلر کی جو ہے وہ پولو شرٹ پہنے اور اسی طرح آج علو کی بریانی کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت طول پکڑ چکا ہے اور لوگ اب شاید پاکستان میں جو ہے وہ علو کی ہی بریانی ہی جو ہے وہ بنے گی اور لوگ بھی اس کو پسند کریں گے اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ سکیم کا جو اجراء کیا ہے اس میں جو ہے اس وقت ایک ان کے لیے پریشانی کا معاملہ ہے کیونکہ جو لیپ ٹاپ انہوں نے دیئے اور بہت سارے جو لوگ تھے جن کو لیپ ٹاپ ملے انہوں نے لیپ ٹاپ کے ساتھ جو ہے وہ سکرین پر عمران خان صاحب کا وال پیپر لگا کر جو ہے وہ تصاویر شیئر کی جو سوچل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی کچھ لوگوں کا کہنا تھا لیپ ٹاپ چہباز شریف کا گوٹ عمران خان کا تو اس طرح اس کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر پاجہ آصف اور عطا ترڑ نے جو ہے وہ جواب دیا کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ملک کو اس قدر ترقی کی راہ پر گامزن کر چکی ہے امن و امان ہے ملک میں مہنگائی کنٹرول ہے تمام تر معاملات اچھے چاہ رہے ہیں تو یہ ان دو وزراء نے یہ سمجھا کہ ان ٹویٹ جو لوگوں نے عمران خان صاحب کی تصویر لگا کر ٹویٹ کیے ہیں تو اس کا کیوں نہ جواب دیا جائے بقاعدہ طور پر اس کا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جواب دیا کہ یہ قوم یوتھ جو ہے ان کے ذہنوں کی اکاسی کرتی ہے کیونکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ لیپ ٹوپ تو شہباز شریف دے رہا ہے پھر ابھی جو ہے یہ عمران خان صاحب کی جو ویڈیو تصویر لگا رہے ہیں یہ مخلص لوگ نہیں ہیں یہ یہ مفاد پرس لوگ ہیں ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا اور اتا تارٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس کا بقاعدہ طور پر جواب آیا ایک تصویر کے جو ہے اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ پرانی تصویر ہیں دو ہزار چودہ کی کیونکہ بیگ پر جو مونو گرام بنا ہوا ہے وہ وزیر آلہ کا بنا ہوا ہے نہ کہ وزیر آزم کا بنا ہوا ہے تو یہ وزیر آزم لیپ ٹوپ سکیم ہے گو کہ اس وقت بھی جو ہے وہ شہباز شریف ہی وزیر آلہ تھے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بات پھر بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فضل الرحمن صاحب ہیں وہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ان کا جو کردار رہا ہے وہ ہمیشہ سے پارٹیوں کو اسسٹ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے حصے کا نوالہ لیتے ہیں تو اب بقاعدہ طور پر انہوں نے پی ڈی ایم سے جو ہے اپنا حصے کا جو نوالہ ہے وہ مانگ لیا ہے اور بہت بڑا جو نوالہ ہے وہ مانگا ہے اور انہوں نے یہ پیغام اپنے بیٹے کے تھرو دیا اور یہ کہا کہ اس وقت فضل الرحمن صاحب اگلے جو ہے صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وہی پارلیمنٹیرین ہے جو پارلیمنٹیرین ہونے کے ناتے پنتالیس لاکھ کی جو ہے وہ لسی پی جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اب ان کو عہدہ بھی بڑا چاہیے تاکہ آپ بہنگائی کے دور میں وہ پچاس ساڑ لاکھ کی لسی تک تو پھی سکیں تو اب ان کی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ دیماند سامنے آ چکی ہے لیکن اس پر جو ہے عمل نہیں ہوتا ہوا نظر آتا اب ان کو اس معاملے میں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا چاہے وہ کس قدر چاہیں حکومت کو بلیک میل کر لیں لیکن ان کو یہ عہدہ نہیں ملنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جب بنی گالا میں انہوں نے قیام کیا اس حوالے سے کچھ خبریں روٹیٹ کی کہ ان کی اہم ترین حلقوں سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی تھی تو اس بات کا اب بقاعدہ طور پر ثبوت سامنے آ گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ برف پگلنا شروع ہو چکی ہے اور طاقتوروں نے اب اس معاملے پر سوچ بچار بھی شروع کی ہے اور زمان پارک میں طاقتوروں کی طرف سے جو ہے وہ قصد بھی بھیجا گیا ہے تاکہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلوگز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بنی گالا کے حوالے سے روز جو ہے اسلام آباد میں ایک پوری تیاریاں تھی تمام طرف فورسز کو جو ہے ڈیوٹیز اسائن کر دی گئی تھی اور افسران کو ڈیوٹیز بتا دی گئی تھی اور کس افسران نے کس طرح ان کو گرفتار کرنا ہے تمام طرح جو معاملات تھے وہ تیہ تھے لیکن اس رات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک طاقتور ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی جس کی عمران خان صاحب نے گو کہ تردید کی لیکن اب ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس روز عمران خان صاحب کی طاقتور ترین شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی یہ وہ طاقتور شخصیت ہیں جن کا جو اثر و رسوخ ہے جن کی جو بات ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ مانی جاتی ہے اور انہی کی بات جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو ہے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی اس اور اسی وجہ سے جو ہے اس روز عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کا معاملہ روک دیا گیا اور اوپر سے جو ہے وہ فون آ گیا اور تمام ترجو پلانز تھے ان کو ایگزیگیوشن سے پہلے ہی جو ہے وہ کنوے کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا اور نہیں کیا گیا تو یہ ایک خوش آئند بات ہے اگر ملاقاتیں ہوئی ہیں تو خوش آئند ہے اگر نہیں بھی ہوئی تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جا سکیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے پاکستان زندہ بار اسلام علیکم